بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلام علیکم آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے once again welcome in my channel اچھے جناب آج جو ہم ریسپی بنا رہے ہیں اس کو کوفتا پلاو بھی کہہ سکتے ہیں کوفتی بسکلی اس میں بہت ہی بہت ہی سمال سائز کے ہوتے ہیں اس لئے اس کو موٹی پلاو کہا جاتا ہے تو we will call it also موٹی پلاو ٹھیک ہے تو آج موٹی پلاو بنا رہی ہوں میں تو میں نے کہا کہ چلیں آپ کے ساتھ ریسپی کو شیئر کرتے ہیں کہ میں جو ہوتی بلاو اس طرح سے پکاتے ہوں یہاں پر آپ کی مرضی ہے کہ آپ جو کوفتے بنا رہے ہیں وہ بیف کے بنانا چاہے ہیں بیف کا کیما لے لیں آپ مطن کے بنانے چاہے مطن کا لے لیں یا پھر آپ چکن کا بھی لے سکتے ہیں میں نے ایک پاؤ چکن کا کیما لیا ہوا ہے میں نے کونٹیٹی بکا رہی ہوں ایک پاؤ چکن کی کیمہ کی ہے آپ کیونٹیٹی بڑھا سکتے ہیں اسے ساپ سے ساری ریسپی کو ڈبل ٹپل کر لیجیے گا سب سے بہلے میں نے ایک پاؤ کیما لیا ہوا ہے اس میں میں ایک درمیانی سائز کی پیاز ڈال رہی ہوں اور ایک چمچ بھر کے ادراک لسن کا پیسٹ یہ پریشان نہیں ہونا کہ میں نے اتنا بڑا پیاز جنس چاپ کریں ایک ساتھ ہی چاپ کریں ہرا دھنیاں میں اپنے اپنے اور اکرام دنیاں میں اپنے پاوڈر پاوڈر اپنی سفیکٰ لیا دھنیاں میں سفیکس میں اپنے پاوڈر میں ہے کیلے کا فیرمک مصالوں میں قرآن کریں یہ سارے مسائلے بھی ساتھ چلے گئے اور ان کو اب میں نے جھٹ پٹ سے کر لینا ہے چپ چپ یہ لیجے میں نے اس کو پیس لیا ہے ٹھیک ہے اور اب میں نے سیمپل اس کے چھوٹے چھوٹے سے کوفتے بنا لینا ہے میں تھوڑا سا ہاتھ پہ اس طریقے سے اوائل لگا لوں گی اور چھوٹے چھوٹے سے ہم اس کے بہت زیادہ چھوٹے نہیں بات جو نورمل کوفتے کی سائز ہوتی اس سے تو چھوٹے ہی میں اس طریقے سے کوفتے بنا لوں گی اور اس کو ہم ٹھیک میں رکھتے جائیں گے اس کے بعد میں اس کو پہلے کروں گی فرائے انڈے میں ڈپ کر کے اس طریقے سے اور یہ سارے ہم جھڑتی سے بنا لیتے ہیں اور ساتھی میں اوائل بھی گرم کرنے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ اوائل بھی گرم ہو جائے تو سب سے پہلے میں اس کو انڈے میں ڈپ کر کے فرائے کروں گی اور اس کے بعد ہم جو اپنا پرسیجر ہے پلاو کا وہ کریں گے جلدی سے سٹارٹ شیپ جو ہے ہم نے دے دی بھی اب یہ دیکھ لیں اور اب کوئل جو ہے وہ تکریبن گرم ہو چکا ہے اچھا جو آنچ ہے وہ میڈیم ٹو لو ہے اور ایسا نہیں ہے کہ بس ایک دم سے کلر آجائے اور آپ نکال دیں تھوڑا سا کوک بھی ہم نے کرنا ہے انڈے کو میں خینت لے دیوں اس سیمپل انڈے میں ڈپ کر کے اور اس کو میں سلدی سے فرائے کروں گی اور اس کے بعد ہم جو چ 백신 کو sık مرم complaint START کریں گے اسے چھوٹی چھوٹی کا کافی ہے اسے کی کخلا کے ساتھ نے بھی تم کچھا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے oil میں سمپل ڈپ کیجئے and put it in the oil ٹھیک ہے oil گرم ہے but انچ جو ہے وہ low to medium ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے میں یہ سارے ڈال دیتی ہوں اور ہم ان کو جھٹ پٹ سے کر لیتے ہیں جلناب fry نہیں جی تو کوفتے جو ہے وہ fry ہو گئے ہیں ہی آر ٹھیک ہے اس کو رکھ لیتے ہیں ابھی فی الحال سائٹ پہ پین میں نے چڑھاتی ہے جس میں ہم پکائیں گے اپنا پلاو اچھا میں پلاو بنا رہی ہوں سیلا رائس میں آپ چاہیں تو باسمتی میں بھی بنا سکتے ہیں it's all up to you ٹھیک ہے اور میں نے سیلا رائس کو تقریبا 2 سے ڈھائی گھنٹے ہو گئے میں نے بھگو کے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر تقریبا کوٹا کپ کے جتنا میں نے ساوٹ گرم مسالا لیا ہوا ہے جس میں کالا زیرا ہے بادیاں ہے تیز پتہ ہے اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ سابت کالی مرچے ہیں چھوٹی لائچی ہے ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ ہے جس میں یہ شامل کر دیتا ہوں اور اسی کے ساتھ ہی میں اس میں یہ شامل کر دیتا ہوں اس میں ملکہ سکھیں گے چلیں اس کو کٹین ہلکا سب پھرائی کے گرم مسالے کی اور ادرک لسن جی خشبو آجائے جلدی سے بن جائے گا اور ہم لوگ اس میں آپ جو سپائس یوز کریں گے وہ ہری مرچوں کا پیسٹ اس میں لال مرچی پاودر نہیں ایٹھ کروں گی اور یہ گرم مسالے کی خشبو میں اور ہری مرچوں کے پیسٹ کی ٹیسٹ میں یہ پولاؤ پکے گا خوٹی مزیدار سا ٹھیک ہے اب اس میں دو عدد میں نے پیاز لیا دی ہیں ٹھیک ہے میڈیم سائز کے اور میں نے ان کو پاٹھی ہے میں یہ بھی شامل کر رہی ہوں اور میں تب تک اس کو فرائی کروں گی جب تک جو پیاز ہے وہ براون ہو جائے ٹھیک ہے تب تک پیاز کو فرائی کر لیتے ہیں اچھا چیز پیاز کا جو براون ہو چکا ہے وہ براون ہو چکا ہے میں اس کو بھون رہی تھی کافی دیر سے اور اب باری آتی ہے اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ کرنے کی اور میں فرشت کریں اس میں ہری مرچ کا پیسٹ شامل کریوں میں نے 3 ادد ہری مرچ لیا ہے آپ جتنا تیکھا پسند ہے آپ اس سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے all up to you ہری مرچوں کا پیسٹ چلا گیا ساتھا میں یہاں پر کچھ ثابت چیزیں میں نے 2 کنال کیوب جو پلاو والے سٹاکے میں نے آلو بخارے درائے تھوڑی سے میں نے سونف لی بھی اور میں نے اس میں ثابت دھنیا لیا ہوا ہے یہ 4 چیزیں ثابت جو میں نے اس میں شامل کر دی ہیں اور اسی کے ساتھ میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی کیونکہ میں نے اس میں جو کنال کیوبز جا لیا ہے تاکہ وہ بھی ملٹ ہو جائیں اور جو ہے یہ ثابت مسالہ وہ بھی تھوڑا سا پانی چل اسی کے ساتھ سپائسز بھی ایڈ کر دیتی ہوں تو یہ جو کنال کیوب ہے یہ بھی اس میں گھل جائے گی ابھی بہت مزیدار سی کشبو آرہی ہے ہری مرچن ڈالیاں ٹھیک ہے مسالے ہری مرچن ڈالیاں میں نے اس میں کوٹوہ دانیاں ہری مرچن ڈالیاں لیکن اس میں میں کٹوہ دانیاں وہ بھی شامل کروں گی ٹکری بند 2 ٹی سپون کے جتنا کٹوہ ہری مرچن ڈالیاں ہری مرچن ڈالیاں کٹوہ زیرا کسوری ماتھی ہلدی شامل کروں گی منامک شامل کروں گا کنوہ کیوب کنوہ کیوب مکم کھنٹی ہوتے ہیں کھنٹی ہوتے ہیں کھنٹی ہوتے ہیں ڈالیں گی غرب مسالہ پاودر جائفل جواتری پاودر جواتری پاؤڈر جواتری پاؤڈر یہی مسائل اس میں میں نے شامل کرنے اور اس کے علاوہ کوئی مسائل نہیں جائے اس کو میں مکس کرتی ہوں پانی میں نے تھوڑا سا ڈال دیا تھا کہ میں نے مسائل پانی پھر بھی دائے اور مسائل سکھا اپنی ہو تاؤڑا سا ڈالتے ہیں کہ مسائل پھر بھٹے میں campuses جائے میں نے مسائل پھر بھٹے میں لگتا فرائے مزدید مزدید مسائل پھر بھٹے اپنے ہم hast میرے کوفتے ہیں 5-7 منٹ میں بھونوں گی کوفتوں کے ساتھ یہ دیکھیں کوفتے چلے گئے پانچ ساتھ منٹ میں اس کو کوفتوں کے ساتھ بھون لیتی ہوں پھر ہم ڈال لیتے ہیں اس میں پانی کیونکہ کوفتے آدھی کسر تو ہم نے فرائی کر کے جو کی تھی تو چکن کا کیمہ جلدی گل جاتا ہے آپ کو اگر بیف یا مٹن ہو تو آپ اس کو تھوڑا زیادہ ٹائم دیں یہاں پہ پانی ڈال کے اس کو آپ چھوڑ دیں تاکہ وہ گل جائیں پر یہ اتنا ٹائم نہیں لیں گے بکاوز ایک تو میں فرائی لو آنچ پہ کیا تھا اور پلاس یہ کہ ابھی بھی میں سے تھوڑا سا ٹائم دوں گے ٹھیک ہے تو اب میں اس کو پان ساتھ منٹ کے لیے بھونوں گے پھر میں اس میں پانی ڈال کر دوں گے اور اسے ٹھک دوں گی اور پانی اتنا ڈالوں گی جتنا چابلوں کے لیے ریکوائیٹ ہے جب پانی میں آ جائے کہ بوائل تو ایڈ کریں گے ہم اس میں چابل پانی چوہ ہے وہ کب سے اچھے ساتھ منٹ سے بوائل ہوا ہے پانی میں نے تھوڑا زیادہ ڈالا تھا تاکہ کوفتوں میں جتنا کسر ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوفتے نے سائز اپنا ڈبل کر لیا ہوئا ہے اور نو اے ٹائم کہ ہم چھکنے نمک ٹھیک ہے اور اس کے بعد اپنا چاول ایڈ کریں ڈیس میں نمک پر فیکٹ اور اب دو تین ڈرپس اس میں میں ڈال رہی ہوں سلکے کے ساتھ ہی چاول شامل کر رہی ہوں جو کہ میں نے بھگوے ہوئے تھے سیلا رائس تقریبا اب تو تین گھنٹے ہو گئے اس کو تین سوا تین گھنٹے سو پہلے میں نے یہ بھگو دیا تھے اور میں نے لیا تھے یہ ایک پاو میں نے چکن کا کیما لیا تھا اور دیڑھ گلاس جو ہے وہ میں نے یہ رائس لیا تھے ٹھیک ہے تو یہ جو ریسپی ہے یہ اسے ساپ سے ہے آپ جو ہے وہ آگے پیچھے کر لیں آپ نے بھڑھایا ہے یا مزید کم کرنی ہے ٹھیک ہے اسے ساپ سے ٹھیک ہو گیا چاول جو ہے وہ کھ ہو جائے پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے اس کے بعد حم اس پہ ہرا دھنیا ڈالیں گے اور اس کو لگائیں گے دم پہ پہ ٹھیک ہے تو پانی درائی ہو چکا ہے چاول جو ہے وہ کھل چکے ہیں باری آگئی ہے دم لگانے کی ٹھیک ہے مزیدار سیس میں سے خوش ہو رہی ہے میں کیا بتاؤں آپ کو چلیں آنش کر دیتے ہیں بلکل دم والی اور مزید کی بات یہ ہے کہ آنش بندی ہو گئی ہے سمٹائمیس it happens you know جب آپ دم والی آنش کرنے لگو تو آنش بند ہو جاتی ہے خیر never mind اب بس ہمیں اس پہ تھوڑا سا ہرا دنیا ناگئی ہے اور اس کے بعد ہمیں اس کو 5 منٹس کا 5 to 7 منٹس کا دم دیں گے اور پھر میں دیں گے کھر کھر چلیں گے چنے چی 7 منٹس ہو گئی ہے فلیم کرتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشبودار مزیدار ہمارا جو پلاو ہے موتی پلاو ہو گیا ہے شکر الحمدللہ یہ دیکھئے گرما گرم دھوان دار پلاو ہمارا ریڈی ہو گیا ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا ہے اور خود بھی انجوئی کریں گھر والوں کو بھی انجوئی کروائیں مزیدار سا گرما گرم پلاو مزیدار سا گرم پلاو یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور ایل کیپ سم کوفتے اس کے اوپر تاکہ جو ہے وہ وزیبل وہ کہ ہم نے جناب موتی پلاو بنایا ہے کوفتے شوڈ بی at the top رائید یہ دیجے جناب جناب ٹھیک ہے جی اپنے ٹرائی کرنا ہے مجھے فید بیک میں آپ نے ضرور ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ کیسا لگا اپنا بہت سارا اپنے خیال رکھنا ہے میں انشاءاللہ جلدہ آپ کے ساتھ ملاقات کروں گی کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیار خوش رہیں خوش رہنے دیں اللہ حافظ مزید 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 موسیقی